بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آئیڈیل فیشن آج میں آپ کو گون کی کٹنگ سکھاؤں گی سب سے پہلے ہم نے یہ ہمارے پاس گون کا کپڑا ہے اور اب ہم سب سے پہلے اس کی لمبائی لیں گے ہم نے اس کی لمبائی 42 تیار کرنی ہے یہاں سے انچی سٹیپ رکھیں گے اور انڈ تک دیکھیں گے کہ کتنا رہا ہے ہمارا یہ 43 تک لیندھ آ رہی ہے تو ہمارا ایک انچ جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا سلائی میں اور باقی نیچے دیکھیں فولڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے کام ہوگا ہے تو یہ ایسے ہی چل جائے گا اور اب ہم نے گون بنانا ہے تو گون جو ہوگا وہ اوپن ہوگا تو یہ دیکھیں یہ میں نے کپڑا تیر لگا کے رکھا تھا اب میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہے یہ اس کا فرنٹ ہے اور یہ اس کا بیک ہے بیک تو سیم اسی طریقے سے آئے گا یہ دیکھیں یہ کھولی سائیڈ ہے اور یہ والی سائیڈ بند ہے اور یہ والی سائیڈ جو ہے یہ ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کر کے اس پہ ہم ڈوری والی پائپنگ لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کو اسی طریقے سے رکھیں تھوڑا سا اس کو ہم ایکسٹرا آدھا انچ کا رکھیں تو اس کو ہم آگے کر دیں گے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اس طرح دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اتنا مارجن رکھا اس میں یہ ہماری پائپنگ لگ کے تو یہ اس طرح ہمارا گون آجائے گا ریڈی اور اب ہم یہ سارا میں نے کپڑا بچھا دیا اور اگر ہمارا تیرہ چودہ انچ تیار ہے یا چودہ انچ تیار ہے تو ہم نے اس کا ایک انچ بڑھا دیا ایک انچ بڑھا کے پندرہ انچ ہو گیا تو پندرہ انچ کو ہم نے اس طرح انچی سٹیپ کے ساتھ اس طرح ڈبل کرنا ہے اور دیکھیں گے کیا آئے گا جو بھی آئے ہمارا تو وہ نشان لگا دینا ہے ہمارا نشان آرہا ہے سارے ساتھ تو اب ہم یہاں پر نشان لگائیں گے سارے ساتھ کا یہ دیکھیں یہاں سے انچ سٹیپ رکھیں گے اور ہم یہاں پر سارے ساتھ پر نشان لگا دیں گے یہ سارے ساتھ پر نشان لگ گیا اور اس طریقے سے اب ہم اس سائٹ کو کریں گے تو یہ آپ کو سمجھانے کیلئے تارین کہ یہاں سے کم از کم ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کہاں پر آرہا ہے اس طرح ایک انچو ہے وہ ہم نے چھوڑ کے ساڑھے ساتھ کا نشان لگانا ہے وہ میں بھول گئی تھی اس لئے میں آپ کو دوبارہ سکتہ آ رہی ہوں یہ ساڑھے ساتھ کا نشان لگا اور اس سائٹ پہ ہم ساڑھے آٹھ پہ نشان لگائیں گے آپ اگر کندہ تھوڑا تنگ پہنتی ہیں تو آپ آٹھ انچ پہ نشان لگا دیں پرناہ جو نورمل سائز کھولا پہنتے ہیں وہ ساڑھے آٹھ پہ نشان لگا سکتے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے نشان لگائیں گے اور یہ انچ سٹیپ کے ساتھ اس طرح سدھا رکھیں گے سکیل کی مدد سے آپ ایک سدھا نشان لگا دیں یہ دیکھیں میں نے سکیل کی مدد سے اس طرح نشان لگا دی ہے اب ہم نے چسٹ کا سائز لینا ہے کہ ہماری چسٹ کتنی آ رہی ہے تو ہماری چسٹ اگر اکیس انچ ہے ہمارا یہ جو سائز ہے اس کی ہے اکیس انچ تو ہم اکیس انچ کو اس طریقے سے انچ سٹیپ کے ساتھ ہافت کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا کیا آ رہا ہے تو ساڑھے دس آیا تو ہم نے ایک انٹ وہ ایکسٹرہ جو تھا اس کو نکال کے تو ہم نے یہاں پہ ساڑھے دس پہ نشان لگا دیا اور اب ہم نے یہاں سے لینا ہے چاک ہمارے جہاں تک آنے ہم نے چاک تو اس کے بنانے نہیں ہے یہ بند بنے گا آگے سے اوپن ہو جائے گا لیکن پھر بھی ایک اندازہ کرنے کے لیے ہمیں نشان لگانا ہے تو ہم ساڑھے بارہ پہ یہ نشان لگائیں گے اور کمر کا فاصلہ ہمارا سات انچ کا آتا ہے بس آپ نے یہ میئرمنٹ یاد رکھنی ہے کہ یہ کہاں کہاں پہ ہمارے فاصلے آتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کٹیوں ساری ایزی ہو جائے گی اب ہماری کمر کا سائز ہے سترہ انچ تو سترہ انچ جو ہے اس کا ہم ہاف کر کے یہاں پہ نشان لگا دیں گے سترہ انچ کا ہاف ہمارا آتا ہے ساڑھے آٹھ تو اس طرح ہم نے ہاف کیا تو ساڑھے آٹھ پہ نشان لگا یہ دیکھیں یہ میں نے کروز کا نشان لگا گیا یہاں پہ اور اب ہمارے ہپ کا سائز آئے گا ہمارے ہپ کا سائز جو ہے وہ یہاں پہ ہے بائیس انچ کیونکہ یہ ہے ہمارے پاس ہماری اوپن شر تو ہم اس کو تیس انچ آدھا انچ بڑھا دیں گے آپ کی مردی اگر آپ اس کو چوبیس بھی کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے اب ان نشانوں کو آپ اس میں سکیل کی مدد سے ملا دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے یہ اور ادھر سے اس کو اس کے ساتھ کیوں ملا دیں گے آپ کے پاس اگر شیئ پٹی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی نشان لگا سکتے ہیں میرے پاس بھی ہے لیکن میں آپ کو اس طریقے سے اس کو سکھا رہی ہوں کہ چلیں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تو سمجھ رہے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا میرے نشان لگ گیا اور یہاں پہ اب ہم نے بھلائی کا نشان لگانا ہے یہ ہماری یہاں سے آہستہ آہستہ کرتے ہم نے نشان لگاتے ہوئے یہاں تک یہ یہاں تک ہم نے یہ نشان لگانا ہے یہ نو ہے اس میں اس لئے ہمیں ذرا نشان لگانے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمارا گلائی کا نشان لگ گیا اور اب ہمارا یہاں پہ ایکسرا مارجن جو رکھنا ہے ہم نے جتنا ہماری فٹنگ میں آئے گا وہ رکھنا ہے تو وہ کم از کم ڈیرھ انچ یا دو انچ تک ہونا چاہیے کپڑا اندر تاکہ ہمیں اگر کھلا تنگ کرنا پڑے تو وہ اس کے حساب سے ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہمارا فٹنگ کا نشان ہے اور اب ہم سب سے پہلے یہ نشان مارجن کا لگایا تھا اس کو سکیل کی مدد سے اس طریقے سے یہاں سے مارجن والے کے ساتھ رکھ کے اس طرح یہ سارا ٹوٹلی نشان لگا دیں گے یہ اس طرح اور یہ دیکھیں یہ ہمارا فٹنگ کا نشان ہے تو اسی طریقے سے ہمارا یہ سکیل جو آ رہا ہے اسی کو ہم اس سائیڈ پہ نشان لگا دیں گے ایک ہم نے اس سائیڈ پہ نشان لگایا دوسرا ہم نے اس سائیڈ پہ ایک ہم نے ادھر لگایا تھا اور دوسرا ہم اس سائیڈ پہ لگا رہے ہیں اسی طریقے سے یہ پورا اینڈ تک چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ میرا نشان آ گیا یہ کیونکہ اس کپڑے کے اوپر لگانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے اوپر ناغ ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کو سلائی کرنا بھی اسی حساب سے ہمارا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ ناغ آتے ہیں وہاں سے ہم نے ناغ کو اتارنا ہے یہ والے ناغ ایزی لئے اتار رہے ہیں جو مشکل ناغ ہو جاتے ہیں وہ آپ ان کو اس طریقے ساتھ گرم کریں اولٹی سائیڈ پہ اور پھر ناغ اتار دیں اب میں آپ کو یہ تو ہماری دونوں فرنٹ بیک کی کٹنگ یہ والی آگی اب میں آپ کو اس کے فرنٹ کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ ہماری فرنٹ کی کٹنگ آپ نے یہاں سے ہاف انٹ ایکسرا رکھنا ہے یوں اور یہ نشان ہم نے لگا دیا تھا یہ اور یہ میں نے اس طرح نشان لگایا تیر چھی تیر چھی اف کیل کی مدد سے اور یہاں سے یہ گھلائی کر دی اور اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے یہ والی سائیڈ کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ سارا دکھایا کہ یہ اس طریقے سے سائے ہوئے ڈھیک ہے اب ہم اس کو یہ والی نشان جو ایکسرا کا پڑا اندر رکھنا ہے یہ اس کے ساتھ نشان یہ دیکھیں ناغ ہے نا اس لئے ذرا تھوڑی مشکل سے کٹنگ ہو رہی ہے یہ سارے اور اب یہ ترشی کٹنگ کرنی ہے یہ والی اور اب ہم یہ فرنٹ کا یہ والی کٹنگ کریں گے یہ ہمارا فرنٹ ہے تو اس کا ہم یہ والا حصہ کٹنگ کریں گے اگر تھوڑا پوتاپ سے کٹنگ آپ کی یہ تھوڑی بہت گڑھ بڑھ مصدب کٹنگ لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں نہیں آگیا تو یہ اسی طریقے سے بننا ہے اور اب ہم یہ دیکھیں یہ فرنٹ کا حصہ اٹھا رہی ہوں اور اس کو یہاں سے یہ سارے سینٹر سے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری کٹنگ ساری مکمل ہو گی اب اس کو میں یہ کٹنگ یہ دیکھیں یہ فرنٹ ہمارا اور یہ بیک میں آپ کو یہ اس طرح اس کا دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہم اس اس طرح رکھیں گے اس کو کھولیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح کھولیں گے اور اس کے یہ دونوں پیسیز جو ہیں ان کا یہ اس طرح اور جو دوسرا والا ہے وہ اس کو اس طرح یہ دیکھیں یوں اس طرح رکھیں گے اور ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں سے ہم گلے کی کٹنگ کریں گے اور کندے جو دیں گے اور پائپنگ لگا کے اس کو میں آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گی اس کی سرون کو مکمل کر لیا ہے یہ پورا ٹوٹلی آپ کو اس کی لوگ دکھا رہی ہوں یہ اس طرح اور آپ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میں نے اس کو پائپنگ کی ہے یہ دونوں سائیڈوں پہ میں نے اس کو پائپنگ کر دی اور اس کے گلے کے اوپر یہ میں نے ٹرسل لگا دی ہیں اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ محن سکرائب کریں یاد محن سکرائب کریں محن سکرائب کریں Arجف